بڑی فرید دے نالت سمات فرمایا ہے بڑی محبت دے نالت اسی کلامج بھی شامل رہے اور صوفی صاحب دے بائیت اچ اج دیس محفل پاک نو ارسے پاک دی حسین محفل پاک نو سجایا جارے عالم اسلام دے مروح سنا کانا نمصطفیٰ تشریف فرمان حضرت علامہ صاحب انشاءاللت تھوڑی دیل تو بعد وہ تشریف لے ہوں گے اور انتہائی حسین انداز دے نال خطاب نال نوازن گے نبی مہربان وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت مصطفیٰ جان رحمت تاجدار ختم نبوت حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ زہرہ پاک دے بابا جان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرمان دن کہ جدو تسی کسے دے دروازے دے پہنچو پاجی توجہ چاہی دی مربانی بچیاں تا کھیڑ نہیں گا میں حدیث رسول پیش کر رہا توجہ چاہی دی تھوڑی مربانی ہے پوری توجہ حضور نے فرمایا جدو تسی کسے دے دروازے دے اوپر پہنچو پہلی دستک دیو گھر والا باہر نہ آوے دوسری دستک دے دے او موڑ نہ آوے تیسری دستک دے دے او تیسری مرتبہ بھی علمائی کرامتہ شریف فرما تیسری مرتبہ بھی اگر گھر والا باہر نہ آوے توانو رسیو نہ کرے توانو نہ ملے اندروں آواز نہ آوے تیسری او دنال نراز نہیں ہونا او دنال نراز نہیں ہونا انہو برا پلاوی نہیں کہنا انہو گالی گلوچ بھی نہیں کرنا انہو دے بارے غلط ریمارکس بھی نہیں دینے بس واپس پلٹ آنا ہے تیسری میں پردیسی ہیا تھوڑے دروازے تے آگیا ٹھیک ہے اس حدیث نو یاد رکھنا ہے تیسری میں تھوڑے دروازے تے آکے تھوڑے دل دے اوتے پہلی دستک دے رہیا ہون میں نو بندہ ہو چاہی دا ہے جڑا بڑا مہمان نوازے میں ویکھنا ہے کہ صوفی صاحب پہلی دستک دے ہوتے کیڑا بندہ دل دا بوا کھولے گا میں نو پردیسی نو اندر بٹھا کے کچھ خواوے پیائے گا تے خواوے پیائے دا مطلب پیسے نہیں گئے بس تھوڑی توجہ میری آزتے بڑی بہت زیادہ اہمیت دی آمیل ہے لو پہلی دستک جناب عثمان صاحب تو لے کے صوفی صاحب تو لے کے ڈاکٹر صاحب تو لے کے تے آخری خادم تا کر میں پہلی دستک دے رہے ہاں پوری توجہ دھاڑی چاہی دی ہے کہ کلی کلی پا میں کٹی سونی ہوئے لگ دی کلی ریس کی تھی کدی بھول دی نہیں سبحان اللہ دل کر دا ہے چوپنو داد دے دیا کلی پا میں کٹی سونی ہوئے لگ دی حق پروڈکشن واسطے بلخصوص پڑھ رہے ہاں تاکہ پوری دنیا مباتی نہ steps اس حاضرینو اپلوڈ کر دین天 پوری توجہ بس کلی پا میں کٹی سونی ہوئے لگگ دی کلی ریس کی تھی کدی بھول دی جوز جوز دے نال پا میں کل بند اے جوز جوز پا میں کل بند اے جوز ریس کی تھی کتی کول دی نہیں پا میں سونے نو میٹی بچ گالی اپائے پا میں سونے نو میٹی بچ گالی اپائے مٹی نال سونے کدی تول دی نہیں خوبصورت جاگ دی کٹھی کر لو نبی پاک دی جتی دے مولدی نے خوبصورت جاگ دی کٹھی کر لو نبی پاک دے جوڑے دے مولدی نے گرل سان کر دیا ساتھا جاتر جمع کر دیا تک مائیہ دے رہے ہاں کہ تیبا والموم آیا تیبا والموم آیا پہلی دستک دے بڑے کٹے بندے بولے ہو توجہو یار بس تیبا والموم آیا تیبا والموم آیا ایک سوڑا تو لگنا ہے ایک سوڑا تو لگنا ہے ایک سوڑا تو لگنا ہے دو جا پھر بھی تو مائیہ ایک سوڑا تو لگنا ہے اب آد رہیں ایک سوڑا تو لگنا ہے ایک سوڑا تو لگنا ہے ایک سوڑا تو لگنا ہے دو جا پھر بھی تو مائیہ ایک سوڑا تو لگنا ہے دو جا پھر بھی تو مائیہ میراک میں جبرین سے کہنے لگیں ساتھ امام پیارے جبیئیل آدم کو دیکھا دیکھا لو کو دیکھا دیکھا اسمائل کو دیکھا دیکھا اسحاء کو دیکھا دیکھا شکریہ کو دیکھا دیکھا جنابِ موسیٰ کو دیکھا دیکھا جنابِ یوسف کو دیکھا دیکھا جنابِ یونس کو دیکھا دیکھا پیارے جبریل جنابِ عیسیٰ کی بارگاہ میں بھی ہو کے آئے ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار تمہ بیس انبیاء کی بارگاہ میں سلامی دیتے رہے ہو بتلاو کے کیسے ہیں ہم روح العمی وجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے سرورہ اے سرورہ اے سرورہ ہاں کی قسم آفہ کہا بردی دیم مہرے بوتا برچی دیم بسیار خوبا دی دیم لیکن تو چیزیں دیگری سونا تیبا والمو مائیہ ایک سونا تو لگنا ہے دو جا فیر بھی تو مائیہ ایک سونا تو لگنا ہے گجراتہ محولیں گجراتے لوگ پڑے لکھیں ہاتھ بلند کر کے ایک واری زوق بن جائے محفل پاک جائے گرکت پیدا ہو جائے حضورتِ حسن تے جڑا بولے پردیشی تو دعائے کہ اللہ او دا ظاہر بھی سونا کر دے او دا باطن بھی سونا کر دے ہاتھ بلند کر کے ایک واری زہمت کر کے حضورتِ باستے بولو یار ایک واری بولو تیبا والمو مائیہ ایک سونا تو لگنا ہے دو جا فیر بھی تو مائیہ ایک سونا تو لگنا ہے 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 دو جا فیر بھی تو مائیہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالبے تیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا جس نے دیکھے نینمت والے تیرے مستوبے خدو نہ ہو تو کیا کرے ایک نظر جو دیکھ لے کہتا پھرے سونا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تو لگنا ہے جیتے رہے آپ دو جا فیر بھی تو ہمراہ کی وادیوں میں سپا سلار اکیتائے تحفظ ختم نبوت آل نبی اولاد علی جداجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ نے ہمراہ کی وادیوں میں جب آقا کو دیکھا عمر پچیس سال ہے کلم اٹھا لیا لکھ دیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے سبحانہ نہیں بولے سارے میں نے کہنا سید نہیں اکھا ہے توجہ سورت کو تیری دیکھ کر فدا کابی وامی رسول اللہ سورت کو تیری دیکھ کر سورت کو تیری دیکھ کر کچھ مو سے نہ نکلا نکلا تو یہ نکلا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے بدھے چمکتی لاکھ نلانی ہے کالی زلفت آخ مستانی ہے مکمور آخی ہنمت بریان اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا جانے جہانا کھا سچ آخہ تے ربطی میں شانا کھا جس شان تھی شانا سب بڑیاں اس جائی تو لاکھے پندان دے آخری بندے تک سید کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اکمہ لکا ما احسانکا ما اکمہ لکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری صلاح گستاخ اگھی کتھے دا لڑیاں ایک سونا تو لگنا ہے دو جا فیر بھی تو مہیا دو جا فیر بھی تو مہیا ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے آج ہم بیٹھے ہیں نقش بندیت کے قدموں میں نقش بندیت کی بہار ہے یہاں پہ الحاج صوفی نظیر احمد صاحب نقش بندی مجددی رحمت اللہ تعالی آپ کے قدموں سے خیرات لے رہا ہوں یارے گار صحبہ مزار خلیفہ بلافس سیدنا شدیق ایک پر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں فیدا کا عبی و آمی یا رسول اللہ اے حسنین کریمین کے نانا جان اے سیدہ زہرہ پاک بابا جان میری آنکھ نے آپ سے بھر کر کوئی حسین نہیں دیکھا کوئی حسین نہیں دیکھا بس پجابی شہر کا کلم کرتا ہے تو یہ سیدنا صدیق ایک پر کی اس بات کو نکل کرتے ہوئے کہتے ہیں دنیا دے تاجر ہک پاسے دنیا دے راہ پر ہک پاسے شمریز بھائی کے لیے دنیا دے راہ پر ہک پاسے صدیق دا مرشد ہک پاسے کدھی بڑھ دیئے کدھی بڑھ دیئے سیدنا صدیق ایک پر دینال ہاتھ اٹھا کے سباہ رہنا بولو پتہ لگے حضور دے نوکر بیٹھے ہو حضور دے صحاب دے حضور دیا دے نوکر سارے بیٹھے ہو بس دنیا دے راہ پر ہک پاسے صدیق دا مرشد ہک پاسے دل دا دل پر ہک پاسے صدیق دا مرشد ہک پاسے بس سردار بناؤنا جاندائے سلمان بلال ابو زرنو دنیا دے تاجر ہک پاسے صدیق دا مرشد ہک پاسے دنیا دے تاجر ہک پاسے صدیق دا مرشد ہک پاسے جڑے خود ہند منگ دے دنیا دے جڑے خود ہند منگ دے دنیا دے او کی دے سکدن دنیا نو جڑے خود ہند منگ دے دنیا دے او کی دے سکدن دنیا نو داراتے سکندر ایک پاسے سدیگ دا مرشد ایک پاسے نا جھڑکان دیندائی مانگتے آنوں گل فقیر دی کر لگا فقیر دی کلی چون جڑا بندہ خیرات مانگ دائے خیرات میندائے ہاتھ اٹھا کے تصدیق کرے گا بس تبجھو نا جھڑکان دیندائی مانگتے آنوں نا جھڑکان دیندائی مانگتے آنکھوں نا احسان جاتا ہوں دائے نا جھڑکان دیندائی مانگتے آنکھوں نا احسان جاتا ہوں دائے بس توجہ کی خضر مجال کسے دیئے کی خضر مجال کسے دیئے آج میں گزراتے جو بندہ لاب کے جڑا ہیں جڑا اس میں سنے تو چھپ رہے بس توجہ توجہ کہ خضر مجال کسے دیئے اس عربی ڈھول دیریس کرے کہ خضر مجال کسے دیئے اس عربی ڈھولتی ریس کرے سفیر پیغمبر حکبہ سے ناری رسال ناری رسال شان صحابہ سفیر پیغمبر حکبہ سے صدیق تا مرشد حکبہ سے ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے بس پوری توجہ تیبا والمومہ یاد ایک سونا تو لگنا ہے 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 دوجہ پھیر بھی تو مائیا ایک سونا تو لگنا ہے دوجہ پھیر بھی تو مائیا جس نے دیکھے نینمت والے تیرے مستو بے خود وہ نہ ہو تو کیا کرے ایک نظر جو دیکھ لے کہتا بھی رے ایک سونا تو لگنا ہے ایک سوڑا تو لگنے دو جا فیر میں تم آیا ایک سوڑا تو لگنے دو جا فیر میں تم آیا ایک سوڑا تو لگنے دو جا فیر میں تم آیا ایک سوڑا تو لگنے دو جا فیر میں تم آیا ایک سوڑا تو لگنے دو جا فیر میں تم آیا ایک سوڑا دو لگنائے سوڑا ایک سوڑا دو لگنائے دھولنے ساول مرخل ایک سوڑا دو لگنائے دو جا پھر بھی دو مائیہ اور ایک گیرہ ایک گیرہ صوفی صاحب کی نظر کھرانگا بالخصوص اور بالموم تمام عاشقان مصطفیٰ باستے توجہ چرچہ جہاں میں کیوں نہ ہو 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 یوسف کے حسن کا چرچہ جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا رب نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کر ملکہ یوں تو یوسف بھی ہے عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے پھر ایک سونا تو لگے ہیں ایک سونا تو لگے ہیں ایک سونا تو لگے ہیں چارے یار نبیدیں پیارے نہ کوئی اینہ چاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینہ جان نے ساراں ورگا نہ اس درپی پیدا کیتا اینہ دلداراں ورگا اینہ دلداراں ورگا ایک سونا تو لگے ہیں ایک سونا تو لگے ہیں ایک سونا تو لگے ہیں تو جا فیرے بیتوں اللہ آپ کو جزا دیں اللہ آپ کو جزا دیں سلامت رہیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سارا وقت تو میرا نہیں ہے وقت کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں آپ نے ذوق کا مزارہ کر دیا آپ کا شکریہ میں ابھی بلا تاخیر التماز گزار ہوں نسبت بھی ملتی ہے شہرِ علی پور چٹھا سے بڑا دور کا سفر کر کے میرے انتہائی محترم واجب الاحترام بھائی محمد بلال مجددی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں ہدای ناشری پیش کرنے کی سادت حاصل کرتے ہیں محترم جنابِ بھائی محمد بلال نقش بندی مجددی صاحب آپ ہمارے مہمان سنہ خان تشریف لائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختم behind تاجدارِ خمی نوازر موسیقی